اسلام علیکم جی آج ایک ویڈیو اس وقت تک ریلیز کی ہے بول ٹی وی نے ان کے انکر جو ہیں جمال الدین قدوسی اور المعروف جمیل فاروقی جو ہیں وہ ائرپورٹ پہ اپنے چیف رپورٹر ہیں شاید یا میرا خیال ہے کہ نیشنل چیف رپورٹر ہیں شاید وہ ان کے گلے لگ کے رو رہے ہیں پولس کی کسٹڈی میں ہیں پولس نے ان کے ہاتھ باندے ہوئے ہیں اور وہ ان کو لے کے جا رہے ہیں کراچی ائرپورٹ کا پس منظر ہے یعنی کہ کراچی پورٹ کا پس منظر ہے اور وہ ان کو لے کے جا رہے ہیں وہ جو بے ہوتا ہے رہداری زمانت پہ رہداری کے اوپر نہیں زمانت نہیں رہداری کے اوپر لے کے جا رہی ہے اسلام آباد پولیس ان کو کراچی سے اسلام آباد اور وہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ پولیس والوں نے اس ان کو ننگاک کیا ہے ان کو تھپڑ مارے ہیں اور ان کے کپڑے اتارے ہیں یہ انہوں نے اس کے اندر کہا ہے اور وہ رو رہے ہیں بقاعدہ یہ بہت زیادتی ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے پولیس نے اگر کیا ہے تو اس کو اس کا آہ دینا پڑے گا آہ احساب دینا پڑے گا انہوں نے ایسا کیوں کیا ہے اب یہ فیصلہ ہونا باقی ہے کیونکہ اسلام آباد پولیس جا کے اپنے طور پہ وہاں پہ آریسٹ نہیں کر سکتی اس کو مقامی سندھ پولیس کی جو ہے وہ چاہیے ہوتی ہے اسسٹنس چاہیے ہوتی ہے تو اگر گرفتاری کے درہان یہ سندھ پولیس نے کیا ہے تو پھر بھی بلاول بھکٹو زرداری صاحب اور مداد علی شاہ صاحب کو اس کا نوٹس لینا چاہیے کہ ایک جو ہے وہ ایک ریسپیکٹیبل ممبر آف سوسائیٹی جو ہے کیونکہ اس کے اندر جتنے بھی آفینس لگے ہیں نا جو ان کے خلاف ایف آئی آر لگی ہے ہوئی ہے وہ بیلیبل آفینس ہے تو ٹھیک ہے وہ ایکسٹینشن کو جوتے مارتے تھے وہ جنرلسٹوں کے باقی جنرلسٹوں کے موں کے اوپر لانتیں بھیجتے وہ تو خیر وہ جس ادارے میں کام کرتے ہیں اس کا ہی یہی کام ہے تو وہ بھی یہی کرتا ہے تو وہ بھی اپنے جو تھے ان کے اندر اس طرح سمبالک چیزیں کیا کرتے تھے ایکسٹینشن سے مراد ان کی کمر جوید باجوا صاحب کی ایکسٹینشن ہے نا تو اس ایکسٹینشن کو وہ پاؤں کے نیچے کو چلتے تھے کبھی عجیب و غریب قسم کی حوانک قسم کی کرتے تھے اس طرح کی تو حرکتیں اور بھی بہت سارے لوگ کرتے ہیں کئی قومی لیڈر کرتے ہیں تو میرا مطلب ہے کہ اب آپ اس بنیاد کے اوپر وقت پکڑنا چاہ رہے ہیں اب ان کے اس نکتہ نظر کے اوپر جو انہوں نے کیا اور اس طرح کر کے انہوں نے دکھایا چہرہ دکھایا مطلب اشارے دکھائے اب ظاہر ہے مجھے بڑی شرمندگی ہو رہی ہے یہ اشارہ ان کا ریپلیکیٹ کرتے ہوئے یہ جو اشارے دکھائے انہوں نے کس کو دکھائے ہم تو ان کا ویلوگ دیکھتے ہیں اس لیے اسے نہیں دیکھیں جنہیں دیکھیں ہوں گے اسے غصہ چڑھے تو انہوں نے وہ جو اشارے دکھائے جنہوں نے غصہ چڑھیا وہ پھر لیا ہے انہوں نے نجی چاہاں جن کو غصہ چڑھ گیا اس کے اوپر جنہوں نے وہ اشارے دیکھے ہم نے تو نہیں دیکھے ہم نے تو اس کے بعد دیکھے ہم نے ٹرینڈ چل رہا ہے جس وقت ٹاپ ٹرینڈ ہے جبیل فاروقی اور وہ اس بات کے اوپر اپنے ویلوگ کا اظہار کیا کرتے تھے بڑے فخر کا اظہار کیا کرتے تھے کہ ٹرینڈ چل رہا ہے پاکستان کے اندر ہر ملک کیا الگ سے ٹویٹر ٹرینڈ دکھاتا ہے پاکستان کے اندر جس وقت ہم یہ ویلوگ ریکارڈ کر رہے ہیں وہ ٹاپ کا ٹرینڈ ہے تو انہوں نے وہ مکے دکھائے اور قسم قسم کی باتیں کی اور ظہر ہے کہ انہوں نے چڑھایا ان لوگوں کو آہ ظہر ہے اس کے اندر جو ہے وہ پولس بھی آ جاتی ہے اور پنڈی والے بھی آ جاتے ہیں اور آپ پارا والے بھی آ جاتے ہیں ان سب کو انہوں نے چڑھایا تو پھر اس کا ultimately یہ نتیجہ نکلنا تھا آہ ہم نے اسازہ سے یہ سیکھا ہے کہ میاں بات کہہ جو مگر پکڑائی مت دو ٹھیک ہے اور یہی پاکستان جیسے معاشرے میں جہاں پہ کہ آدھے سے زیادہ وقت جو ہے وہ مارشل اللہوں کے زیر سائے گزرا ہے یہی مہارت ہوتی ہے صحافی کی وہ بات کہہ بھی جائے اور پکڑائی بھی نہ دیں تو خیر اس کے بعد ان کے انہوں نے جب یہ بات کہی کہ جناب اس کا واقعی ان کے ساتھ غیر فطری فعل ہوا ہے آہ اپنا شہباز گل کے ساتھ تو اور انہوں نے بقاعدہ بتایا بتایا کہ کس طرح کے مچھل پولس والے جو تھے انہوں نے ان کا کیا اب یہ اتنا بڑا الزام ہے آہ کہ یا اب جن اور اوفینس کے تحت ان کے خلاف ڈیل ہوئی ہے ان کے خلاف مقدمہ ہوگا ہے وہ تو قابل زمانت ہیں اب جیسے ہی لے جا کہ ان کو عدالت کے سامنے پیش کریں گے عدالت ان کو رہا کر دے گی ہماری بھی یہ خواہش بھی ہوگی دعا بھی ہوگی کہ وہ جو پولس کی کسٹڈی کے اندر اپنی داستان سنا رہے ہیں اب وہ اس کے اوپر ایک ویلاغ کرے اور ویلاغ میں اپنی ساری داستان سنائیں کہ ان کے ساتھ کیا کیا کچھ ہوا اور اللہ کرے کہ عمران خان ان کی حمایت میں نہ بول پڑھیں جس طرح کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ شباز گل کی حمایت میں بول پڑے ہیں شباز گل میں جالا چیک چیک کے کہہ رہا ہے کہ جی میرے ساتھ کچھ نہیں ہوا میرے ساتھ کچھ نہیں ہوا میری کوئی عزت نہیں لوٹی گئی اب میرا مطلب ہے مجھے کوئی ریپ نہیں کیا گیا آپ کو یاد ہے یہ یہ جو ان کے گروپ کے لوگ ہیں سامی ابراہام عمران ریاض خان انہوں نے بھی کچھ ہی دیر پہلے کچھ ہی اور یہ یہ ساتھ میں تھا یہ فاروقی جیسا ہے یہ ساتھ میں تھا ٹھیک ہے واہ میرے مولا واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ہنس ہنس کے مزاق اڑا رہے تھے متی اللہ جان کا کہ متی اللہ جان کا ریپ ہوا متی اللہ جان کا ریپ ہوا متی اللہ جان کا ریپ ہوا ٹھیک ہے چادر اور چار دیواری کی تمہاری چادر اور چار دیواری کے اندر مداخلت ہوئی اور سب سے زیادہ کہکے لگا رہا تھا جمیل فاروقی جمیل فاروقی مقافیت حمل بہت جلدی گھوم گیا یا ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ کا آپ کے ساتھ رات پولس والوں نے یہ کیا ہے آہ یقیناً نہیں کیا ہوگا اور نہیں کرنا چاہیے پولس والوں کو اور اگر کوئی میڈیکل کی ہوں گی آہ ثبوت تو ہم پھر بات کریں گے یہ تان کہ آپ کا قائد جو عمران خان یہ کہہ دے جس طرح انہوں نے ان کے بارے میں کہا ہے آہ شباز گل کے بارے میں کہ شباز گل کے ساتھ یہ ہوا اب شباز گل پوری دنیا روک روک کے داس رہے ہر را جاندے بندے کو پائے نہیں میرے نال نہیں ہوئی پائے نا اللہ جی قسم ہے اللہ جی سو میرے نال نہیں ہوئی اللہ جی سو میرے نال نہیں ہوئی ٹھیک ہے میرے نال نہیں نہیں ہو مچھل آئے ہی نہیں میرے کول بھی نہیں آئے میرے کمرج بھی نہیں آئے ویڈیو بھی اکھ لو اللہ جی قسم ہے میرے کمرج مچھلتے نہیں آئے ٹھیک ہے اب وہ ہر بندے کو کہتا پھر رہا ہے لیکن یوں تھی یہ تو ہے وہ تو اپنے قائد کی بات مانتے ہیں اور قائد نے یہ کہہ دیا ہے کہ چونکہ شباز گل جو ہے اس کے ساتھ خلافے ریب جو ہے وہ خواتین کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے آہ یا عزمت دری جو ہے ہاں آہ مرد کے لیے خلافے وضع فطری فیل ہوتا ہے پروائیڈڈ کے مرد ہو ٹھیک ہے مرد کے لیے خلافے وضع فطری فیل ہوتا ہے مطلب ہے کہ آہ دیکھئے جس شخص کے پاس جو چیز نہیں ہوتی نا وہ سمجھتا ہے کہ دوسرے کے پاس بھی نہیں ہے اور پھر وہ اسی حوالے سے دوسرے کو ٹانٹ کرتا ہے دوسرے کو جو ہے وہ تنظر کا نشانہ بناتا ہے جیسے کچھ دنوں پہلے سامی ابراہم جو ہیں سیمی ابراہم جو ہے انہوں نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو مردانی کے حوالے سے چیلنج کیا تھا اس کا مطلب ہے کہ سامی ابراہم جو ہیں ان کی اس حوالے سے کوئی کمی پائی جاتی ہے ویسے بھی بندہ یار سات سامندر پار بیوی سے کہاں دور رہا جاتا ہے یار اگر مرد جو ہے وہ واقعی ایک فیملی مرد ہو اور اپنی فیملی میرا مطلب ہے کہ اسی لائف کے اوپر گزارا کرتا ہو اسی بیوی کے اوپر گزارا کرتا ہو تو اتنی دور تو وہ نہیں رہ سکتا فیزیکلی علاقہ جتنی دور ماشاءاللہ وہ آئے ہوئے ہیں لیکن مجبوریاں ہوتی ہیں نا سات سو مندر پار بچارے کمائی کرنے کے لیے پاکستان آئے ہوئے ہیں تو اس لیے ان کے خیال میں چونکہ وہ ان کے اندر شارٹ کمنگ ہے تو اس لیے ان کا خیال ہے کہ بلاول بھٹو کے اندر بھی شارٹ کمنگ ہوگی تو اس لیے وہ اس طرح کے ٹک ٹاک بناتے رہتے ہیں تو اپنی کسی جو ان کی ناسودہ خواہشات ہیں ان کی تشکیل اور تقمیل کے لیے وہ اس طرح کی حرکات کرتے رہتے ہیں اینی ہاؤ اصل خبر یہ ہے کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے تمام ججز نے بیٹھ کے ایک فیصلہ کیا تمام ججز جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی سیٹ پہ موجود تھے ان کی آپس میں مشاورت ہوئی اور اس مشاورت کے نتیجے میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ایڈیشنل سیشن جاج زیبہ چودری صاحبہ کے بارے میں عمران خان صاحب نے جو زبان استعمال کی ہے اس پہ توہینِ عدالت کی کاروائی کی جائے اب اس کے لیے جو بینچ بنایا گیا ہے وہ گل اورنگزیب ہیں کوئی اس کے بعد جو ہے وہ ایک اور صاحب ہیں پھر فاروق بابر ستار صاحب ہیں تین رکنی جو ہے وہ فل بینچ بنایا گیا ہے یہ بڑی امپورٹنس کا کیس ہے مجھے یاد ہے کہ جب فاروق مرہوم نے جسٹرس منیر شیخ کی شان عقدس کے اندر گستار کی کی تو پانچ رکنی بینچ بنا تھا اب یہ تین رکنی بینچ بنا ہے اور تین رکنی بینچ جو ہے یہ پورے مطلب مشورے سے بنایا گیا ہے پورے آئی کوٹ کے جو ججی صاحبان ہیں ان کے مشورے سے بنایا گیا ہے تو اب یہ سماعت کرے گا اچھا سماعت جو کرے گا ہمارے پاس جو اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ شوکاز نوٹس کرنے جا رہا ہے توہین عدالت کا جناب عمران خان کو اب اس میں دو چیزیں ہیں ہم نے بھی ایک دو مرتبہ یہ چونکہ کاروائی بھگتی ہوئی ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ کنٹیمٹ آف کورٹ کی جو ہے وہ فوجداری کی جو ہوتی ہے یعنی کہ کریمینل انگریزی کے اندر اسے کریمینل پرسیڈنگ کہیں اور اردو کے اندر فوجداری کی کاروائی ہوتی ہے لہٰذا اس کے اندر ملزم کا جو ہے وہ ذاتی طور پہ موجود ہونا بہت ضروری ہے لیکن آپ پھر سوال کریں گے کہ ذاتی طور پہ موجود ہونا تو اس وقت بھی ضروری ہوتا ہے ملزم کا جب وہ دہشت گردی جیسے بلکہ دہشت گردی کیا عام بیل بھی لینے جائے وہ تو اس کی ذاتی موجودگی عدالت کے اندر بہت ضروری ہوتی ہے لیکن جس طرح ملہ چیف جسٹس کا ہے مقام چیف جسٹس کی جو ہے وہ مطلب کہ سینے میں جناب عمران خان کے لیے خون خون نہیں سوری دودھ اترا ہے اور انہوں نے جس محبت اور شفقت کے ساتھ ان کی اسلام آباد ہائی کوٹ کے اندر کوئی بھی پیٹیشن ہو تو کسی کی بھی کوئی پیٹیشن ہو فوجداری ہو یا دیوانی ہو کریمینل ہو یا سیول ہو اس میں جب وہ درخواست فائل ہوتی ہے تو اس کے اوپر اس کو آکے وہ کرنا پڑتا ہے اپنے انگوٹھوں کے اور انگلیوں کے انشان لگانے پڑتے ہیں کی تیسی سارا جا کے کروا گیا ہے ایسا سپائچ نہیں ہوتی ٹھیک ہے اور وہ برائیت صاحب کو اللہ خوش رکھے انہوں نے یہ صاحب کنرل نامدحیم صاحب کو کہ انہوں نے کہا تھا بس آپ ایک عطفہ آکے وہ کروا جائیں اس کے علاوہ کاروائی نہیں ہو سکتی لیکن ذارہ عمران خان صاحب بڑے آدمی ہے ان کی تو اس کے بغیر بھی کاروائی ہو گئی اور تین دن کی ان کو رہداری بیل بھی مل گئی رہداری بیل کی ویسے پاکستان کے عدالتی نظام کے اندر کوئی پرویزن موجود نہیں ہے یہ خود گھڑی ہے کیونکہ میں نے کہا تھا نا یہ سارا آہ سیول پروسیجر کوڈ بھی لکھ رہے ہیں اور کریمینل پروسیجر کوڈ بھی لکھ رہے ہیں یہ ہماری عدلیہ کے جو جیج صاحبہ نا یہ آئین سازی اور قانون سازی کا انہوں نے خود اختیار کردہ حق لے لیا تو خیر وہ اطلاع یہ ہے کہ صبح ان کو نوٹس دیا جائے گا آہ شوکاس نوٹس جاری کیا جائے گا شوکاس نوٹس جاری کرنے کا مطلب کیا ہوتا شوکاس نوٹس جاری کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بنچ اس نتیجے پہ پہنچ چکا ہے کہ توہین عدالت ہوئی ہے تو اس کے بعد پھر آہ ان کو یہ کرنا ہوتا ہے جتنی دفعہ بھی اس کیس کی سماعت ہوگی عمران خان صاحب کو ذاتی طور پہ آنا پڑے گا یہ تو کہتا ہے قانون لیکن جس طرح آج ان کے لیے جو محبتوں کا سمندر موجزن تھا عدلیہ کے سینے میں ہو سکتا ہے کل بھی ہو جائے اور کل بھی ان کو جو ہے وہ استثناء مل جائے ذاتی شنوائی سے اور ان کی غیر موجودگی کے اندر جو ہے جالی ڈگری ہولڈر جو ہیں زائر الدین بابر عوان وہ عدالت کو گلی باتی لگا کے لے کے ادھر ادھر جائے عدالت بھی ان کی گلی بات میں آ جائے تو یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیویلپمنٹ ہے اس حوالے سے کہ آج کے ہی دن ایک اہم مقدمے کے اندر ان کی بغیر ذاتی شنوائی کے یا فیزیکل اپیرنس کے ان کو ایک دہشتگردی کے کیس کے اندر سیون اے سیونٹی اے ہے یا سیون اے ایٹی سی جو ہے اس کے اندر زمانت مل جانا اور یہ جو ہے ایک نئے کرمینل کیس کے اندر ان کو نوٹس جاری کرنے کا فیصلہ ہو جانا اور اس کے اوپر بینچ تشکیل پا جانا بینچ چونکہ آج کی شام میں ہی یعنی کہ مپیر کی شام میں ہی تشکیل پا گیا تھا اور اس کا چونکہ روسٹر جاری ہوتا ہے تو روسٹر جاری ہو گیا اس بینچ کا تو اس لیے ہم یہ پورے اعتماد کے ساتھ کہہ سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی مطلب کے بہت ساری باتیں بتائی ہیں اس کے لیے یا رب اپنا میری کلی جان میرے کوئی اسلام آباد تاریخ بختر نہیں جایا جانا تو زیادہ منصاصب ہے کہ برادر عزیز عبدالقیوم صدیقی صاحب المروف جنرل آہ عدالتی صاحب ان کو پو جو ہے ان کا بھی لوگ دیکھنے ساتھ انہوں نے آج بہت میرچ مسالہ لگایا ہے اور بہت آنکھیں گھما گھما کے زیر موچ مسکرا مسکرا آ کے انہوں نے جو میرچ مسالہ لگایا ہے آپ کو مزا آئے گا وہ کھانے کے اندر ٹھیک ہے تو آپ ان کو کر لیں میری طرف سے اتنا ہی آہ یہ دو اہم موضوعات تھے میں نے کہا کہ جس کے حوالے سے عرض کر دیا جائے آہ جمیل فاروقی صاحب اگر بندے کے اندر اتنا حوصلہ نہ نہ ہو تو ایسی حرکت نہیں کرتے یار اب کھڑے ہوں مرد بن کے کھڑے ہوں یہ رونے کا کیا معاملہ ہے یار آپ تو میرا مطلب ہے کہ شباز شبیر گل سے بھی آگے گزر گئے یار آپ نے تو رونا شروع کر دیا بچوں کی طرح مرد بنے یار ٹھیک ہے ہم نے میرا مطلب ہے کہ اسی انہی الزامات کے تحت گرفتاریاں بھگتی ہیں سارا کچھ کیا ہے وہاں پہ تو نہیں روئے کامز گا وہاں پہ تو ہم مسکرا کے کہتے رہے کہ نہیں گرفتار کرنے والا ہم کو غلط فہمی ہو گئی ہے وہ غلط فہمی دور ہو جائے گی تو اور کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسا ہم تو یہی کہتے رہے یہ جو اپنی مسلومیت کے آپ جو بن رہے ہیں بننے کی کوشش کر رہے ہیں یار تو پھر وہ جو ایکسٹینشن کے ٹوپر ٹانگیں مار رہے تھے اور جنرلسٹوں کو لخ دی لعنت کہہ رہے تھے کئی دفعہ کہا آپ نے اس تو بھی لاغ کے اندر لارے میں بھی جنرلسٹوں کے اندر ہی آتا ہوں لیکن میں آپ کا غلاست دیکھتا نہیں ہوں تو اس لیے مجھے جو رہا تو اہدہ ہوئے گا ٹھیک ہے لیکن جنرلسٹ تو بیچارے کچھ نہیں کر سکتے آپ کا کیونکہ آپ لادلے ہیں اور آپ پیڈ ہیں مطلب کہ ان صافیوں میں آپ کا نام آتا ہے میں مجھے نہیں پتا کہ آپ پیڈ ہیں یا نہیں ہیں لیکن الزام آپ پہ یہی لگتا ہے کہ وہ جو جن لوگوں کو کے پی کے گورنمنٹ کے سرکاری خوانے سے جن ویلاؤگرز کو ادائیگی ہوتی ہے اس فیرسٹ کے اندر شاید آپ کا نام بھی ہو مجھے نہیں پتا ٹھیک ہے ہم نے کون صاحب کو وہ پیسے ملتے ہوئے دیکھیں تاہم آپ کی اوقات جس سے آپ باہر ہوتے رہتے ہیں اکثر اس سے ضرور لگتا ہے کہ تھوڑی چھو بہتا پہ آگیا ہے ٹھیک ہے کہ آپ کو کچھ ایسے جگہ سے کچھ مطلب کہ آنا شروع ہو گیا جو آپ آن ایکسپیکٹڈ کر رہے تھے تو جس طرح باقی سارے پاکستان کی صحافت کا گاند بول کے اندر کٹھا ہو گیا ہے تو آپ بھی وہیں پہ پہنچ گئے تھے ماشاءاللہ ٹھیک ہے جتنے بھی ایکٹر ہیں اور جتنے بھی نون جنرلسٹ ہیں وہ سارے کے سارے وہاں پہ کٹھے ہو رہے ہیں باقی وہاں سے کچھ کر رہے ہیں ٹھیک ہے ہون لب وہاں کیڑا کیڑا کچھ کیتا ہے اور کیڑا کیڑا پہنچ گیا ہے ٹھیک بس اب کے تک کے لیے اتنا ہی اگلے بی لاغ میں پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کو آسانیہ عطا کرے اور آسانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق پھر آپ کو آسانیہ خلق 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 خلق